واللہ انسان کے دل میں اتنی خواہشیں اتنی ارمانیں ہوتی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی گم نکلے اتنی ارمانیں ہوتی ہیں کہ ہزار سال کی زندگی بھی مل جائے نا ہماری ارمانوں کا دس فیصد حصہ بھی پورا نہ ہوگا اس لیے اس دنیا میں جینا کی زندگی سے جینا ہے اس دنیا میں جینا ہے ارمانوں کو قربان کرنے کی نیت سے خواہشات کی قربانی کی نیت سے سمجھ رہے ہیں اور یاد رکھو وہاں آخرت میں وہی شخص پائے گا جو یہاں کھوئے گا وہاں پانا ہو یہاں کھونا پڑے گا وہاں ہسنا ہو یہاں رونا پڑے گا وہاں آرام چاہیے یہاں تھکنا پڑے گا یہاں جو تھکیں گے وہاں آرام کریں گے یہاں جو رب کی رب کی یاد میں روئیں گے وہاں وہاں سیں گے یہاں جو کھوئیں گے وہ آخرت میں پائیں گے ہر خواہش پوری کرنے کی سوچ ہر خواہش پوری کرنے کی سوچ یہ اچھی سوچ نہیں دیکھئے صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو حریرہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ امام زہبین یہ سیر و عالم النبلہ میں یہ روایت ذکر کی ہے کہا یا بنتی کہا کہ بیٹی ایا کی والذہب فإنی أخاف علیک اللہب یہاں ہماری خواتین بھی موجود ہیں ماہیں بہنیں بھی موجود ہیں غور سے سنیں کیا کہہ رہے نصیت حبور ارہ رضی اللہ کہا کہ ایا کی والذہب فإنی أخاف علیک اللہ کہا کہ بیٹی سونے کے فتنے سے بچنا سونے کے فتنے سے بچنا اس لئے کہ سونا یہ حقیقت میں جہنم کی آگ کا شولہ ہے کیا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سونا پہننا حرام ہے بالکل نہیں سونا بالکل جائز ہے عورت کے لئے زینت ہے وہ عورت پہن سکتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آخرت کے نقطہ نظر سے سوچ رہے یہ سونا کبھی کبھی عورت کے لئے اس حیثت سے فتنہ بن جاتا ہے کہ عورت سونا جمع کرنے کی اتنی حوص اس کے اندر آ جاتی ہے کہ خوب سونا جمع کر لیتی ہے اور سالانہ زکاة نہیں نکالتی مال کی محبت ایسی سالانہ زکاة نہیں نکالتی عورت اچھا زکاة نہیں نکالتی مجلسوں میں محفلوں میں شادیوں میں خوب سونا پہن کے جاتی ہے اور پیچاری غریب عورتوں کا دل دکھاتی ہے غریب عورتوں میں فخر کرتی ہے میں ایسے باک کی بیٹی ہوں میرے باک نے دیکھو مجھے کیسے پہنایا میں ایسے شوہر کی بی بی ہوں میرے شوہر نے دیکھو مجھے کیسے پہنایا بیچاری غریب عورتوں کے دل دکھاتی ہے اس سونے کے بل پہ غریب عورتوں میں فخر کرتی ہے تو حضرت ابو عریرہ نے کہا بیٹی ہو سکو تو یہ سونا ہی مت پہنو اللہ کہیں تم جو اس سونے کے فطرے میں مبتلا ہو کر جہنم کی آگ میں نہ چلے جاؤ ہاں ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابہی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے دستر خان پہ ان کی بھی اہلیاں نے گھر میں جو کچھ تھا وہ نعمتیں لاکر رکھ دیں اور ایک سے ایک نعمتیں دستر خان پہ رکھی ہوئی تھی کہ اچانک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے اور دستر خان کو چھوڑ کر اٹھ گئے بیوی کو بڑا تعجب ہوا حیرت ہوئی بیوی کو بیوی نے پوچھا کیا ہوا مجرہ کیا ہے کیوں رو رہا اور کیوں آپ نے دسترخان پر جرکیوی کوئی چیز کھائی نہیں آیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آگئی سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آگئی اور اس آیت کے یاد آنے کے بعد ایک لقمہ بھی حلق سے اتارنا میرے بس میں نہ آیا کہا کیا آیت کہا کہ کل قیامت کے روز کافروں کو جب جہنم کے پاس لے جایا جائے گا جہنم کے سامنے کافروں کو گھڑا کیا جائے گا اور سارے کافروں سے کہا جائے گا جس دن کافروں کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اے کافروں تم نے دنیا میں اپنی ساری لذتیں پوری کر لی تم نے دنیا میں اپنے سارے ارمان پورے کر لی تم نے دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کر لی آج ہمارے پاس تمہارے لئے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے دنیا میں ارمانوں کو قربان کی ہوتے خواہشات کو قربان کی ہوتے یہاں تم نعمتیں پاتے پر تم نے اپنی ساری لذتیں سارے مزے دنیا میں پورے کر لی ہمارے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے حضرت عبد الرحمنی میں اوف کہتے ہیں مجھے یہ آیت یاد آگئی تو یہ لذیذ بھرے کھانے جو رکھے تھے اس وقت میرے لئے ناممکن ہو گیا کہ میں نے حلق کے نیچے کیسے ہوتا دیکھئے کہنا یہ ہے میرے بھائی کہ اس دنیا میں جینے کا انداز یہ ہے دنیا کے عاشق نہ بنو دنیا کو برتو ضرور دنیا کو استعمال کرو ضرور دنیا کے عاشق نہ بنو دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگا نہ دو اس لیے کہ زندگی کا یہ سفر کب ختم ہو جائے کوئی خبر نہیں پہرے نبی نے فرمایا ایک حدیث ہے مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنَحَد إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَان کہا کہ لوگو یاد رکھو حشر کا وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور تم میں سے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالی ڈیریکٹ بات کرے گا کوئی درمیان میں ترجمان نہ ہوگا بندے اور رب کے درمیان کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہ ہوگا بندے اور رب کے درمیان ہر بندے سے اللہ ڈیریکٹ بات کرے گا اور اللہ پوچھے گا بندے بتا کیا لائے آئے یاد نبی فرماتے ہیں بندہ دائیں دیکھے گا سوائے اس کے عمال کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اپنے بائیں دیکھے گا بندہ سوائے اپنے عمل کے اسے کچھ نظر نہیں آئے گا اور اپنے آگے دیکھے گا اسے سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا آپ نے فرمایا لوگو اس آنے والے حشرتی عدالت میں کامیاب ہونا ہو اور آنے والی قیامت کے اس دن بچ نہ ہو تو صدقہ کرو اور صدقہ کر کے نارے جہنم سے بچ جاؤ اور یاد رکھو کہ ایک خجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے ایک خجور کا صدقہ اور یاد رکھو نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی نیکی کبھی حقیر نہیں ہوا کرتی ایک خجور کا صدقہ بھی نارے جہنم سے آگ کو اور ہمیں بچا سکتا ہے اس نے کبھی کسی نیگی کو حقی نہیں سمجھا واللہ مسلم کی خدیث ہے اللہ اکبر ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک غریب عورت آئی اس کی دو بیٹیاں تھی دو بچیاں دونوں بچیوں کو دو ہاتھ میں لیے میں آئی حضرت عائشہ کہتی آکے مجھ سے مانگنے لگی کہ بھوگی ہوں کچھ ہے تو کھلا ہو ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے گھر میں تلاش کیا کچھ نہیں ملا اور بڑی مشکل سے تین کھجوریں گھر میں ملیں دیکھو یہ کاشانہ نبوت ہے یہ اس نبی کے گھرانے کی حالت ہے جس نبی سے کہا جاتا تھا کہ اے پیغمبر آپ چاہیں تو حد پہاڑ کو سونے کا بنا دے آپ کے لئے اور اس نبی کے گھر کی یہ حالت ہے کہ تلاش بیسیار کے باوجود تین کھجوریں ملتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تین کھجوریں ملیں میں نے اس عورت کو دے دی تین ہی کھجوریں اس عورت نے دو کھجوریں اپنی دو بچیوں کو دے دی اور ایک کھجور اپنے لئے رکھ لیا دونوں بچیاں اپنے اپنے ہس سے کی کھجور کھانے لگیں اور ماں نے اپنے ہس سے کی کھجور جب اپنے موں میں رکھی دونوں بچیوں نے کہا کہ ماں وہ خجور بھی ہمیں دے دیجئے ماں ماں ہوتی ہے ظاہر بات ہے جیسے بچیوں نے کہا کہ ماں وہ خجور بھی ہمیں دے دیجئے اس ماں نے وہ خجور جو اس کا لخمہ بن چکی تھی مو سے نکالا اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا اس بچی کو دوسرہ ٹکڑا اس بچی کو اور خود بھوگی رہ رہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غربت کے اس عالم کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں کس طرح بیچاری ماں اپنی بچیوں کو گلا کر خود بھوگی رہ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ نے سارا ماجرہ ذکر کیا کہا کہ اللہ اکھرمی دیکھے اس طرح ایک غریب عورت آئی دو بچیاں تھی تین خجوریں میں نے اس کو دی دو خجوریں اس نے اپنی بچیوں کو دے دی اور جب اپنے حصے کی خجور کھانے لگی تو بچیوں نے وہ خجور مان لی اور وہ مو میں ڈال چکی تھی مو سے نکال کے اس نے اس خجور کی دو حصے کی اور دونوں اپنی بچیوں کو دے پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں پیارے نبی نے کہا آئیشہ جانتی ہو اس ایک خجور نے اس ماں کو نعرے جہنم سے آزاد کر دیا اس ایک خجور نے اس ماں کو نعرے جہنم سے آزاد کر دیا اللہ اکبر ایک ماں جس کے دل میں اپنے بچوں کے فطری محبت ہوتی ہے جب وہ اپنے بچوں پر ترس کھا کے اپنا بیٹ مار کے اپنے حصے کی خجور اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے جہنم سے آزاد ہو جائے سوچو ایسے مجبور ایسے غریب ایسے بھوکے ایسے پیاسے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں ان کو پہناتے ہیں سوچو اللہ تبارک و تعالی کو یہ نیکیاں اور یہ عمال کتنے پسند نہیں آتے پہرے نبی نے فرمایا اتقو النار ولو بشت تمرہ لوگوں نارے جہنم سے بچ جاؤ آدھا خجور صدقہ کر گئے